بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ تمام بچے خیریت سے ہیں میں ہوں آپ کی معلومات آمہ کی دیچے مس فرحین اور میں تمام بچوں کو آج ہی کلاس پر خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم باب نمبر آٹھ پڑھنے ہیں جس کا نام ہے جانور اینیملز اس کو کہتے ہیں اور آج ہم خوشکی کے جانوروں کے بارے میں پڑھیں گے پیارے بچوں ایک سرگرمی سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں یہ دیکھیں کچھ جانور آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہے ہیں جلدی سے آپ پہلے ان کو پہچانے کے یہ کون سا جانور ہیں ہاتھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ یہ سانپ ہے یہ چیونٹی ہے اور یہ بکری ہے جانوروں اور ان کی خصوصیات کی شناکتریں کیا ان کی ٹانگیں ہیں یا نہیں ہیں وہ کیڑے ہیں تو جلدی سے آپ یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلے اگر آپ کو ہاتھی نظر آ رہا ہے تو یہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں سونڈ ہوتی ہے اس کی یہ جو چونٹی ہے یہ کیڑا ہے اور اس کی چار سے زائر ٹانگیں ہوتی ہیں ساپ کی کوئی ٹانگ نہیں ہوتی یہ رینگتا ہے جبکہ بکری کی بھی چار ٹانگیں ہوتی ہیں اس کے اوپر بال بھی ہوتے ہیں اس کے سینگ بھی ہوتے ہیں تو اس طریقے سے یہ جانور چاروں ہی جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں ہیں جانور animals ہیں لیکن ایک دوسرے سے مختلف ہیں کس وجہ سے کیونکہ اگر آپ ان کی ظاہری چیزیں دیکھیں تو وہ تمام ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو آج کی سبق میں بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اپنے عیدگرد نظر آنے والے زمینی آبی جانوروں کی فہرست بنا سکیں گے تو آج ہم زمینی جانور جو ہم اپنے عیدگرد نظر آتے ہیں ہم ان کی فہرست بنا سکیں گے اسلامی نکتہ نظر دیکھ لیتے ہیں اور زمین اور اس کے تمام جانداروں کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے living things یعنی کہ جانداروں کے لیے بنایا ہے قبل اس پڑھائی میں آپ سے سوال کرتی ہوں جلدی سے مجھے بتائیں کہ تمام جانور ایک جیسے ہوتے ہیں جی نہیں تمام جانور ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں ابھی ہم نے چار جانوروں کی صرف تصویریں دیکھئے اور وہ چاروں بھی ایک جیسے نہیں تھے آپ مختلف جانوروں میں کیسے فرق کرتے ہیں ان کو دیکھ کر ان کا سائز دیکھ کر ان کی ٹانگیں دیکھ کر وہ کیڑے ہیں وہ بڑے جانور ہیں وہ رینگتے ہیں کس جگہ رہتے ہیں اس طریقے سے ہم ان میں فرق کر سکتے ہیں اب جلدی سے اپنی کتاب میں پیج نمبر 52 کھولیں تاکہ ہم اس کی پڑھائی شروع کریں امید ہے تمام بچے یہ صفحہ کھول چکے ہیں چلیں اب اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں تمام جانور ایک دوسر سے مختلف ہوتے ہیں کچھ جانور چلتے ہیں کچھ رینگتے ہیں ان میں سے اکثر ہوا میں اڑتے ہیں اور کچھ پانی میں تہرتے ہیں آپ نے اپنے ایک گند بہت سے جانور جیسے کہ بلی کتا چونٹیا چڑیا کووے گدے گھوڑے اور دیگر ہشرات دیکھے ہوں گے ہر جانور کی مقصود کا سوسیات ہوتی ہے جو ان کو دوسرے جانور سے ممتاز کرتی ہیں یعنی کہ مختلف دکھاتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ جانور اڑتے بھی ہیں رینگتے بھی ہیں چلتے بھی ہیں پانی میں بھی تہرتے ہیں تو اس طریقے سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اب آج ہم نے خوشکی کے جانوروں کے بارے میں پڑھنا ہے چلیں آئے اس کی پڑھائی کرتے ہیں خوشکی کے جانور وہ کمل طور پر خوشکی پر رہنے والے جانوروں کو خوشکی کے جانور کہا جاتا ہے ان میں سے اکثر کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں اور یہ تیز بھاگتے ہیں زمین پر سب سے تیز بھاگنے والا جانور چیتا ہے دوسرے چار ٹانگوں والے جانوروں میں ہاتھی, ذرافہ, بلی, گھوڑا, بھیڑیا اور گدہ وغیرہ شامل ہیں تو زیادہ تر خوشکی پر رہنے والے جو مکمل طور پر خوشکی پر رہتے ہیں پانی میں رہی رہتے ہیں یہ زیادہ تر جو جانور ہیں ان کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پر ہاتھی نظر آ رہا ہے اس کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں, سونڈ بھی ہوتی ہیں پھر ذرافہ یہ بھی چار ٹانگوں پر خوشکی پر چار ٹانگوں والا خوشکی میں رہنے والا جانور ہے سامپ کی ٹانگیں نہیں ہوتی اور یہ رینگتا ہے خوشکی کے چند جانور جیسے کہ گھروں میں پائی جانے والی چھپکلی سامپ, مگرمچ, پیٹ کے بل حرکت کرتے ہیں اور سامپ کے علاوہ باقی جانوروں کی ٹانگیں ہوتی ہیں تو پیارے بچوں کچھ جانور جو ہے وہ پیٹ کے بل جو ہے وہ چلتے ہیں جیسے کہ مگرمچ, چھپکلی وغیرہ سامپ جو ہے یہ رینگتا ہے اس کی ٹانگیں نہیں ہوتی تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی خوشکی پر رہنے والے جانور ہیں اور لیکن پھر بھی یہ ایک دوسرے سے دیکھنے میں مختلف ہیں یہاں پر آپ کو چھپکلی اور مگرمچ اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں اور پیٹ کی دم کے مدد سے حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پیٹ کے بل رینگتے ہیں سبق کی تدریس میں موستر بنانے کیلئے بیان کرتا جانوروں کے فلیش کارڈز استعمال کریں تو ابھی میں نے آپ کو مختلف جانوروں کی پہلے ہی تصویریں دکھائیں ہیں تو جس سے آپ کو پتا چلا کہ جانور کیسے ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں اب جلدی سے آپ مجھے بتائیں کہ ہشرات سے کیا مراد ہے ہشرات سے مراد ہے کیڑے مکارے وغیرہ جو کہ بہت ہی چھوٹے یعنی کہ جن کو انگریزی میں انسیکٹس بھی کہا جاتا ہے اپنے اید گیرز نظر آنے والے چند جانوروں کے نام بتائیں بلی، کتا، گھوڑا، کیڑیاں، کووے یہ تمام جو ہیں ہمارے اید گیرز روزانہ نظر آنے والے جانور ہیں اب مشک کے لیے آپ یہ ورکشیٹ اسی ویڈیو کے ڈسکرپٹن باک سے حاصل کر سکتے ہیں یا آپ اس کو پرنٹ فارم میں اپنی ٹیچے سے بھی لے سکتے ہیں پر نام لکھے گا اور زمینی جانوروں کے شنافت کیجئے گا تو ان میں سے زمینی جانور کونسا ہے یہ زمینی جانور ہیں زمینی جانوروں کی کیا خصوصیات ہیں کہ یہ مکمل طور پر زمین پر رہتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی چارٹ ٹانگیں ہوتی ہیں زیادہ تر جس سے یہ چلتے ہیں گھر کے کام میں آپ کیا کریں گے گھر کا کام نمبر ایک جو آپ نے کتاب میں دیا گیا ہے اپنے ایڈ گیرز کے محول میں پائے جانے والے خوشکی کے جانوروں کے نام بتائیں تو جو آپ کو اپنے ایڈ گیرز خوشکی پر رہنے والے یعنی کہ زمین پر رہنے والے جانور نظر آتے ہیں آپ نے ان کی ایک فہرست بنانی ہے کوپی میں لکھنی ہے اور اگلے دن ٹیچر کو چیک کروانی ہے آج ہم نے کیا سیکھا آج ہم نے سیکھا کہ جانور جو ہیں یہ جاندار ہیں اور تمام جانور جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں سائز کے حساب سے رہن سہن کے حساب سے یہ کہاں رہتے ہیں دوسرے سے دیکھنے میں مختلف ہوتے ہیں امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق کو انجوئی کیا ہوگا اپنے ایڈ گیرز کے لئے ان کا خیال رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ